جھارکنڈ میں ویدھان سبا چناؤ کی تاریخوں کا جلد ہو سکتا ہے اعلان بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں آٹک تو اکٹوبر کے بعد کبھی بھی ہو سکتی ہے چناؤ کی گھوشنا پندرہ نومبر جھارکنڈ اسٹاپنا دیوست کے بعد مدان ہو سکتا ہے تو دو چرنوں میں مدان ہونے کی امید جتائی جا رہی ہے وہیں پانچ جنوری دو ہزار پچیس کو موجودہ سرکار کے کارکال کا وقت سماعت ہو رہا ہے اس خبر پر زیارہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سمپادک انوڑاگ تھاکور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انوڑاگ جی بتائیں جس طرح سے جھارکنڈ میں ویدھان سبا چناؤ کی تاریخوں کا جلد اعلان ہو سکتا ہے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ جتنی پارٹیاں ہیں جنہوں نے پرکشائے دیئے اگزیم دیئے ہیں سب کے ریزلٹ کا ٹائم آ سکتا ہے کیا کہیں گے آپ جی کاشر بلکل جھارکنڈ میں ویدھان سبا چناؤ کو لے کر بڑا اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے اور پردیش میں ویدھان سبا چناؤ دوہزار چوبیس کے تاریخوں کی گھوشنا جلد کی جا سکتی ہے سوطروں کی معنی تو چناؤ آئیوک آٹھ اکتوبر کے بعد کبھی بھی چناؤ کے تاریخوں کے اعلان کر سکتا ہے اور قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ پندر نومبر یعنی راجت تھاپنا دیوز کے بعد چناؤ آئیوجت کیا جا سکتا ہے کیونکہ پندر نومبر کا راجت تھاپنا دیوز ہے اور جھارکن ویدھان سبا چناؤ دوہزار چوبیس کو لے کر سیارتی حلکوں میں حلچل ہے پردیش میں چناؤ بھی تاریخوں کی گھوشنا سے پہرے راجنتی کی پارٹیوں نے کمر کتلی ہے یا چناؤ جھارکن کے سپھی ایک سیارتی ویدھان سبا چیتوں کے لیے ہوگا اور موجودہ ویدھان سبا کا کارکال بھی پانچ جنوری دوہزار پچیز کو سماپت ہو رہا ہے اس بار بھی ہیمن سورین کی جھارکن مکتی مورچہ اور بھارتی جنتہ پارٹی بیجے پی کے بیچ کڑا مقابلہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا دونوں کے لیے ڈو اور ڈائی کی سیچویشن ہے اور سوٹرو کے مطابق جو خبر آ رہی ہے کی چناؤ پہ تاریخوں کے اعلان تو ہوئی جائے گی اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پردیش میں پندر نومبر کے بعد متدان ہو سکتے ہیں پردیش میں دو چرنوں میں متدان ہونے کی امید جتائی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی نومبر کے آخری سبتے میں نتیجے بھی ہمیں مل جائیں گے اور بتا دے کہ اس سے پہلے پچھلا سناب دسمبر دوہزار انیس میں چناؤ آجیت کیے گئے تھے تو یہ بڑا اپ ڈیٹ ہے جھارکن کے لیے اور آٹھ تاریخ کے بعد کبھی بھی بدان سبا چناؤ کی خوشنا کی جا سکتی ہے تم دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا اعلان ہے جھارکن میں چناؤ کا وقت آ رہا ہے ساری پارٹیاں اپنی طرف سے چناؤی تیاری میں لگی ہوئی ہیں بس اپ ڈیٹ کا انتظار ہے جو کہ بس آنے ہی والا ہمارسہ جڑنے کے لیے آپ کا شکریہ تو فیلال خبروں میں بس اتنا ہی آگے کہ خبروں سے جڑے رہنے کے لیے بنے رہی ہے کشش نیوز پر